تو بنیادی سوال وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جماعتِ حمدیہ درحقیقت ہے کیا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جماعتِ حمدیہ کا اگر ایک تعرف کرانا ہو تو کیسے کروایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ دراصل بہت ہی بنیادی سوال ہے اور بہت وسیع سوال ہے لیکن میں جیسا کہا گیا ہے ایک مقصر سا تعرف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ احمدیت حقیقی اسلام کا نام ہے حقیقی اور سچے اور اصلی اسلام کا دوسرا نام احمدیت ہے ان دونوں چیزوں میں ہرگز کوئی فرق نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس غرض سے قائم فرمایا نمبر ایک یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس غرض سے قائم کیا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اسلام کا نقشہ جو بدل گیا اس کی اصلاح کی جائے اور حقیقی احمدیت کا اور اسلام کا حقیقی پیغام احمدیت کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلائے جائے اور اس کو ساری دنیا میں غالب کیا جائے تو اسلام کی احیاء نو کی اس عالم گیر تحریک کا نام احمدیہ ہے جماعت احمدیہ ہے اور احمدیت اسی کا نام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں غلبہ اسلام کی خدای تکتیر کو پورا کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر قائم فرمایا ہے یہ تحریک بانی جماعت احمدیہ حضرت اکدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی آپ 1835 میں قادیان میں پیدا ہوئے اس کے بعد 1889 میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس جماعت کی بنیاد رکھی اسلام کا دفاع کیا اسلام کے خلاف اطرازات کے جوابات دیئے کتابیں لکھی اور ہر ممکن ذریعے سے اسلام کو پیغام پہنچانے کی پوری جانفرشانی سے کوشش فرمائی 1908 میں جب آپ کا وصال ہوا تو اس سے پہلے آپ نے یہ بیان فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میرے مرنے کے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے ساتھ یہ سلسلہ ہرگز ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ خدای تحریک ہے اور قائم رہنے والی تحریک ہے اور ترقی کرنے والا پیغام ہے اس لئے میرے مرنے کے بعد خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ جماعت میں الا من حج نبوت ایک خلافت کا نظام جاری ہوگا چنانچہ یہ وعدوں کے مطابق یہ نظام جاری ہوا ایک کے بعد دوسرے خلیفہ مقرر ہوتے رہے جن کو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا رہا اور آج اللہ تعالیٰ اکفل سے جماعت احمدیہ عالمگیر کے امام سیدنا حضرت برزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسید خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسلعزیز اس عالمگیر جماعت کے روحانی سربراہ بھی ہیں اور خلیفت المسید بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تقدیر سے مقرر فرمایا ہے جماعت احمدیہ قادیان سے چروہ ہوئی گمنامی کی حالت میں اس کا آغاز ہوا لیکن خدای وعدوں کے مطابق یہ ترقی کرتی گئی اور آج اللہ تعالیٰ اکفل سے دنیا کے ایک سو پچانویں ملکوں میں یہ جماعت قائم ہے اور اس کی تعداد کروڑوں میں ہے جو ہر روز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں احمدیت ہے گیا تو جیسا میں ارز کر چکا ہوں احمدیت حقیقی اسلام کا دوسرا نام ہے اور اسلام کی اصلی صورت کو احمدیت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جب زمانہ گزرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ بعض وقت چیزوں کے اوپر غبار تاری ہو جاتا ہے کچھ ان کی حقیقت نظروں سے اجل ہو جاتی ہے کچھ مسک کر دی جاتی ہے کچھ بھلا دی جاتی ہے تو یہ وہ دور تھا جس کی ساری کیفیت ہمیں اس زمانے میں نظر آتی ہے جو دور آخرین تھا اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کو مسیح مہود کے طور پر امام آدی کے طور پر مقرر فرمایا اور آپ کے ذریعے سے احیاء اسلام کی بنیاد رکھی گئی تین بڑی باتیں ہیں جن کا خاص طور پر سمجھنا بڑا ضروری ہے احمدیت نے دنیا کو ایک زندہ خدا کا تصور پیش کیا خدا حیو قیوم ہے لیکن اس کا ایک زندہ تصور احمدیت نے پیش کیا اللہ تعالیٰ دائمی قدرتوں کا مال خدا ہے حیو قیوم قدا ہے سچے وعدوں والا خدا ہے اور وہ خدا ہے جو اپنے فرستادوں کی ہمیشہ تائید و نسرت کرتا ہے اور انہیں بالاخر کامیابی عطا کرتا ہے غلب عطا فرماتا ہے تو یہ زندہ تصور کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جس منصب پر فائز کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو بھی سنتا ہے یہ تصور سچے معنوں میں اور حقیقی معنوں میں احمدیت کے ذریعے اور حضرت بانی اسلسلہ علی احمدیت کے ذریعے دنیا کو عطا کیا گیا اور اس کے نمونے زندہ تازہ بہ تازہ نمونے آپ کی زندگی میں منظر آتے ہیں جو لوگوں کے لئے ازدیاد ایمان کا مجھو ہے دوسرا پہلو ہے احمدیت نے دنیا کو ایک زندہ رسول عطا کیا ایک ایسا رسول جو خاتم النبیین افصل النبیین سب سے اعلی سب سے افصل سب سے مکمل اور ایک ایسا رسول ہے جو روحانی لحاظ سے ہمیشہ زندہ ہے اس کی روحانی تائیدات اور برکات ہمیشہ ہمیشہ چاری رہنے والی ہیں اسی لئے جماعت احمدیہ اس پیغام کے لمبردار ہے کہ آنذرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد آج دنیا میں اگر کسی کو کوئی بھی روحانی نمت مل سکتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ملے گی آپ کے ذریعے سے اس کو عطا ہوگی تو یہ وہ پیغام ہے زندہ رسول کا جو احمدیت نے دنیا کے سامنے پیش کیا پھر تیسرا پہلو ہے کہ احمدیت نے دنیا کو زندہ کتاب کا تصور دیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا غیر محرف لفظی الہام کا کلام ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے مکمل کلام ہے لیکن احمدیت نے اس رنگ میں اس پیغام کو پیش کیا کہ لوگوں کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس قرآن سے اپنی ہدایت حاصل کریں اور جو چیز بھی وہ پوانے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے ان کو دی جائے گی تو یہ قرآن اس میں ہرگز کوئی نہ نسخ ہے نہ اس میں کوئی دبدیلی ہے اور نہ اس کا حصہ ہرگز کوئی محافظ ہو سکتا ہے تو اسلام نے احمدیت نے دنیا کو زندہ خدا زندہ رسول اور زندہ کتاب کا ایک تصور پیش کیا جہاں تک جماعت احمدیت کی عقائد کا تعلق ہے یہ بات بھی ایک لمبی تفصیل ہے لیکن مخصر اگر ذکر کرنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تین بنیادی باتیں ہیں جن کو احمدیت نے بڑے نمائع طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا پہلی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات کا مسئلہ ہمارے غیر مسلمان غیر احمدی مسلمان بھائی وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت ہونے سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہاں پر وزندہ موجود ہیں اور آخری زمانے میں وہی حضرت عیسیٰ بن مریم اپنے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے جبکہ جماعت احمدیت کا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید حادیث سکل و نکل کے دلائل کے نتیجے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر رسول تھے اور بشریت کے تقاضے کے مطابق آپ بھی اپنے وقت مقررہ پر ان کا وصال ہوا اس لیے ان کے دوبارہ آنے کی صورت نہیں ہوگی بلکہ ان کی جگہ کوئی اور شخص آئے گا اور دوسرا بنیادی اختلافی عقیدہ یا اختلافی مسئلہ جو جماعت احمدیت کا ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں یہ ایک تفصیل چاہتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تشریح اور غیر تشریح ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اب گویت نبوت کا دروازہ کلیتاً مسدود ہو گیا ہے کسی قسم کا کوئی نبی ہرگز نہیں آسکتا لیکن جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ اکفل سے قرآن مجید اور حادیث اور عقل و نقل کے نتائج دلائل کے نتیجے میں اس بات پر یقین رکھتی ہے اور اسی بات کو پیش کرتی ہے کہ ختم نبوت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آئندہ کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر روحانی برکت اور انام مل سکتا ہے جس میں امتی نبوت کا انام بھی شامل ہے لیکن آپ کے وجود سے ہٹ کر کوئی بھی انام نہیں مل سکتا کوئی بھی خیر و برکت انسان کو نہیں مل سکتی یہ وہ تصور ہے حقیقی سچا ختم نبوت کا جو جماعت احمدیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور آخری بات یہ ہے کہ غیر ہمارے احمدی مسلمان بھائی یقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا تو ان کی اصلاح سے آسمان سے حضرتیسہ علیہ السلام اتریں گے گویا ایک وہ رسول جن کے ہم بہت عزت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وجیحن فی الدنیا والآخرہ بھی فرمایا لیکن انہیں رسولاً الہ بنی اسرائیل بھی فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آخر امت کی اصلاح کریں گے ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق کہ جو آنے والا مسلح ہوگا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہوگا آپ کا ایک امت ہی ہوگا اور اسی فیضے ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر کھڑا کرے گا امام مہدی بنائے گا تاکہ وہ ساری امت کی اصلاح کرے اور ساری دنیا میں اسلام کے سالمگیر پیغام کو پہنچائے تو یہ خلاصتاً اس سوال کا جواب ہے کہ احمدیت کیا ہے اور احمد کی امتیاز یہ قائد کیا ہے